سلجوکی سلطنت جس پر یوانش بیوک سلجوکو یعنی سلجوکیوں کا اروج نامی نئی سیریز بھی نشر کی گئی ہے اور سلطنت سلجوک کے بارے میں وائن ٹی اردو نے بھی ریسرچ اور ریفرنسز پر مبنی ویڈیوز کا آغاز کیا ہے ہماری پہلی ویڈیو سلجوکیوں کے دانا وزیر نظام الملک توسی کے بارے میں ہے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کو ایانش بیوک سلجوکو سیریز اردو سبٹائٹلز کے ساتھ دیکھنے میں دلچسپی ہے یا اس سیریز کا لنک چاہتے ہیں تو نیچے کومنٹ کریں اور آخر میں اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے ضرور دیجئے گا ناظرین جس طرح حرون الرشید کا دور برامکہ کے تذکرے کے بغیر ناممکل ہے اسی طرح سلجوکیوں کا اہد نظام الملک توسی کے ذکر کے بغیر ادھورہ ہے نظام الملک کا اصل نام حسن بن علی اور لقب نظام الملک تھا وہ توس کے ایک زمیدار علی کا بیٹا تھا چار سو آٹھ ہجری میں پیدا ہوا اور بچپن سے ہی بہت ذہین اور کئی خوبیوں کا مالک تھا اپنی ذہانت سے انتہائی کم عمری میں کئی علوم پر عبور حاصل کیا سلجوکی اہد میں وزارت عزمہ کے عہدے پر فائز ہوا اس اہد کے تمام کارنامے نظام الملک کے تیس سالہ دور وزارت کے مرہون منت ہیں یہ اہد سلجوکیوں کا درخشہ اہد کہلاتا ہے علب ارسلان جو ایک مجاہدانہ صفت رکھنے والا بادشاہ تھا اس نے اپنے کمسن بیٹے ملک شاہ کو نظام الملک کے سپورٹ کر دیا تاکہ وہ اس کی تربیت کرے اور اصری علوم کی تعلیم کے ساتھ ساتھ حکومت کرنے کے ڈھنگ بھی سکھائے انہی دنوں گرجستان کی مہم پیش آئے جس کے لیے فوج کو نظام الملک کی سربراہی میں بھیجا گیا اور کہا جاتا ہے کہ گرجستان کا ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا جس پر وزیر نظام نے اللہ سے دعا مانگی اور قلعہ کا پانی خوشک ہو گیا جس پر گرجستان والوں نے ہتھیار پھینک دیئے اور مسلم فوج کی شرائط پر صلاح کر لی جورجے کی بادشاہ بکرات کی بھتیجی ہے لینا جو ایک حسین و دلکش دوشیزہ تھی مگر رہبانہ زندگی گزر رہی تھی خاجہ حسن نظام الملک اس سے شادی کرنے کا خواہش من تھا مگر حالات کے برعکس اس شہزادی ہیلینہ کو علپ ارسلان سے نکاح کے لیے مخصوص کر لیا گیا اور شرائط میں اس شرط کو بھی شامل کیا گیا جس پر مسیحی آبادی میں غم و غصہ پایا جانے لگا جبکہ دوسری طرف گرجستان کے آلہ و شہی خاندان کے نوجوان بھی شہزادی کے طالب تھے مگر اس کی رہبانہ زندگی کے پیش نظر اس سے مدہ بیان نہ کر سکتے تھے شہزادی کو علپ ارسلان کے نکاح میں دے دیا گیا اور کچھ عرصے بعد ایک گرجستانی شاعر جو علپ ارسلان کے دربار میں آیا ہوا تھا اس نے ایک قصیدہ موضوع کر کے گوشت گزارنے کی اجازت طلب کی علپ ارسلان نے اجازت دے دی تو اس گرجستانی شاعر نے انتہائی وحیات انداز میں شہزادی حلینا اور نظام الملک توسی کی کردار کشی کی جس کے بعد علپ ارسلان نے شرط پر شہزادی حلینا کو طلاق دے دی کہ نظام الملک اس سے شادی کرے یا شہزادی گرجستان واپس چلی جائے مگر شہزادی نے واپس جانے سے اس بینا پر انکار کیا کہ اب میری وہاں پہلے والی عزت نہیں رہے گی اور یہ کہ وہ خود کو مسلمانوں میں محفوظ و معمون محسوس کرتی ہے لہٰذا اس نے نظام الملک سے شادی کر لی سلیوک سلطان علپ ارسلان نے نظام الملک کی صلاحیتوں کا اندازہ لگاتے ہوئے وزارت کا منصب اس کے سپورٹ کر دیا اس نے علپ ارسلان کے عہد میں ایسے جوہر دکھائے کہ تہذیب و تمدن اور علوم و فنون کی ہزاروں شم میں روشن ہو گئیں اس نے ملک کو گوشے گوشے میں مدارس کا جال بچھا دیا اور سب سے بڑا اور اہم مدرسہ بغداد کا مدرسہ نظامیہ تھا جس کی تعمیر پر بے پناہ روپایا صرف کیا گیا اس کے علمی و عدبی کارناموں کی طویل فیرست کے ساتھ مذہبی اور دینی خدمات بھی بے شمار ہیں اور رفاہ آمہ کے کارنامے تاریخ پر ان منٹ نقوش سبت کرتے ہیں اس کی تحریر کرتا کتاب سیاست نامہ کو انتہائی شہرت حاصل ہوئی اور اس سے آج بھی استفادہ کیا جاتا ہے اس کتاب کا ترجمہ یورپ کے مختلف زبانوں میں ہو چکا ہے ناظرین کہتے ہیں کہ ملک شعول کے دو بڑے بیٹوں دعود اور احمد جن کا بترتیب ایک ہزار بیاسی اور ایک ہزار اٹھاسی میں انتقال ہوا ان کے انتقال کے بعد ترکان خاتون اپنے بیٹے محمود جو سب سے کم سن تھا اس کو ولی اہد نازم کروانا چاہتی تھی جبکہ خاجہ حسن نظام الملک توسی نے ترکان خاتون کے مخالفت کی اور زبیدہ خاتون کے بڑے بیٹے برکیاری کو ملک شعول کا جان نشین اور ولی اہد نامزد کرنے پر اسرار کیا اس پر ترکان خاتون کی نظام الملک کے ساتھ سرد جنگ شروع ہو گئی اور اس نے اپنے معتمد خاص تاج الملک المعروف بالمرز زبان کے ساتھ جوڑ توڑ کر کے نظام الملک کو ان کے اہدہ وزارت سے ہٹانے کی سازشیں شروع کی مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکیں خاجہ حسن نظام الملک کی وفات کے بارے میں متضاد آرہ پائی جاتی ہیں بہت سو کا کہنا ہے کہ ایک دن ملک شعول جو پہلے ہی وزیر مملکت کے خلاف ہونے والی محلاتی سازشوں سے دل برداشتہ ہو رہا تھا اس کو وزارت سے معذول کر دیا اور معذولی کا حکم سننے کے بعد نظام الملک واپس اپنی جاگیر یا بغداد جا رہے تھے بعض کہتے ہیں کہ وہ ملک شعول کے حکم پر ضروری کام سے بغداد جا رہے تھے کہ اچانک درویش نے ان کا داد رسی چاہی شفیق و مہربان نظام الملک نے داد رسی کرنے کی خاطر اس درویش کو قریب بلایا مگر وہ درویش کے روپ میں قلل موت کی طرف سے بھیجا گیا ایک فیدائی تھا اس کا وار خاجہ حسن نظام الملک کے لیے جان لیوہ ثابت ہوا خاجہ حسن جامبر نہ ہو سکے اور خالق حقیقی سے جاملے ان کی وفات پر پورا عالم اسلام اور بالخصوص رے غمزدہ اداس ہو گیا نوہ گروہ نے نوہ کیا اور مرسیہ لکھنے والوں نے مرسیہ لکھے بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ ان دنوں شیعہ سنی مناظر منعکی دعا کرتے تھے جن میں ملک شاہ اول اور نظام الملک توسی بھی نفس بنفیس شریک ہوتے تھے خاجہ حسن بزرگ نظام الملک توسی کا قتل بھی اسی سلسلے کی کڑی تھا اور جس دن ان پر حملہ ہوا اسی دن ملک شاہ اول کو بھی نشانہ بنایا گیا مگر ملک شاہ اول پر حملہ کامیاب نہ ہو سکا ہمارے مواد پر کافی اتراز بھی اٹھتا رہا ہے لیکن اس کے باوجود ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں تمام تر شواہد آپ کے سامنے رکھ دئیے تاکہ آپ یہ فیصلہ کر سکیں کہ واقعی ہمارا جو مواد ہے وہ تاریخ پر مبنی ہے یا نہیں ہے اور یقینی طور پر وہ شواہد اور ثبوت دیکھنے کے بعد اب آپ کو یقین آ جانا چاہیے کہ ہماری ریسرچ مکمل تحقیق پر مبنی ہوتی ہے کتب کے مطالعے ریسرچ جنرلز اور آرٹیکلز کے مطالعے کے بعد ہم کوئی بھی انفرمیشن آپ کے لئے لاکر پریزنٹ کرتے ہیں اس میں ہماری ٹیم بہت زیادہ محنت کرتی ہے اور ایک ایک چیز پر بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے ہماری دادرسی اور حوصلہ افضائی کرنے کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ پھولئے گا کومنٹ سیکشن میں آپ نے ہمیں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں اور کیا آپ اسی موضوع پر مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں یہاں میں اپنا موضوع تبدیل کرنے کی ضرورت ہے ہم سب آپ کی قیمتی آرہ کے منتظر رہیں گے